الو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کا میرا ٹوپک یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ کیس قدر خوبصورت پودا ہے بیبی سان روز کا یہ پودا ہے اس کے بارے میں ہوگا اس کی ہم کٹنگ لگانا آپ کو سکھاؤں گا میں فرنڈز یہ پودا جو ہے وہ ایک بڑا ہی خوبصورت ایک پرینیل پودا ہے مطلب یہ سارا سال گروت کرتا ہے پودا اور ہمیں جو ہے وہ سارا سال یہ پودا گروت دیتا ہی رہتا ہے یہ پودا نون سٹوپ گروت کرتا ر ہے اس متوسیقے لیکن اس پودے کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو اس کو مہن مسئلہ ہوتا ہے پہلے اس پا جسم پودے کی توائل ہوگا کے ہوا میں دیکھ کے جو ہے وہ تھوڈا ہوا کے اس پودے کو بلکل ہی کوکو پیٹ کے اندر لگیا ہے سے پودہ نے اس پودے خوبصورت کی ٹوپکیت σε سری لگایا ہے اس پودے خود کرویا پودے کو متوسکے لگا ہے اس کو مک کامپوزھ کے لگا ہے کیونکہ اس کے پودے ہیں سمپلی متوسٹے لگائے جائیں گے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی کٹنگ کے بارے میں تو چلیئے اس کی کٹنگ کے پاس چلتے ہیں اور دین ان کٹنگ کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے لگانا ہے یا کٹنگ کس حساب کی ہے اس پودے کی تو فرنز یہ آگئی ہے اس پودے کی کلمیں ایک کلم ہے یہ دو کلم دوسری بہت بڑی ہے تیسری اور یہ چوتھی چار کلمیں ہے اس پودے کی اور یہ چار بناوں گا لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی پانچ کلمیں بنا لی جائیں کیونکہ ایک کلم اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے اگر ہونا چاہے تو میں اس کی پانچ کلمیں بنا لوں گا اور یہ دیکھیں آپ اوپر سے بھی آپ اس کی کلموں کو بنا سکتے ہیں جیسا کہ یہ چھے اور یہ ساتھ لیکن میں اس کی اتنی ہی بناوں گا مطلب یہ ایک کلم ہو جائے مطلب اتنی ایک کلم ہو جائے اور یہ نیچے سے باقی کلمیں آجیں یہاں یہ پوری لگا دوں گا اس طرح ہی کچھ کروں گا میں تو چلیئے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کہا کرنا ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں دو ہی بنا سکتا ہوں لیکن میں ایک ہی فیلال بناوں گا کیونکہ میرے پاس اس کا ایک پودا بنا بنایا ہے تھوڑا میں ایکسپیرمنٹ اس پر کروں گا جیسا کہ اس کا یہ پتہ ہے کہ ہے توٹاویا اس کو ہی میں لگا کے چیک کروں گا کہ یہ ایسے لگتا تو نہیں ہے لیکن کوشش ہم لازمی کریں گے کہ اس کا پتہ بھی کیا لگتا ہے کہ نہیں تو وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس پلانٹ کی کی ہے اس پلانٹ کی جو ہے وہ ہر چیز گروت یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ میں اس کے لئے لے رہا ہوں یہ ایک انسولیٹر بھی ہو سکتا ہے مطلب کہ یہ جو ہے وہ گلاس ہے تو اب اس کے اندر ہم لگائیں گے اس کے اندر ہم پہلے میں نے اس کے اندر کمپوزر ڈالی ہوئی تھی تو اب میں نے اس کے چینج کیا ہے تو اس پودے کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نرسری کے اندر بھی اس پودے کو جو ہے وہ تو بھالو منٹری کو اس پودے کو مٹی ہなくedے کی ہے ہی نہیں نرسری کے اندر بھی اس پودے کو کوکوپیٹ کے اس لگایا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں اس کے لئے کوکوپیٹ ہی ہو مختص کرے ہیں تو ایک ہر ایک ایکسپیرمنٹ میں کرا لے تا ہوں کوکوپیٹ کا میں کیلے کہ وہ ایکسپیرمنٹ بھی سیکھ سیکھ وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سپودے کو ایک طرف میں سیمپل کوکوپیٹ کے اندر لگا ہوں ایک طرف اس کو کوکوپیٹ کمپوز رو مٹی کے مکسر کے اندر لگاتا ہوں کہ کیا ریزلٹ ملتا ہے نہیں تو دو اقل میں ہم اس کے اندر لگائیں گے اور دو اقل میں اس کے اندر تو دیکھتا ہے پہلے ہم اس کی طرف آتے ہیں خالی کوکو پیٹ کے اندر تو ہمیں ریزلٹ تو ملنا ہی چاہیے فرینڈز کیونکہ کوئی ہے سچ بات تو نہیں ہے کوئی اس میں میں اس کے اوپر رکھ لیتا ہوں اس کو تاکہ ہماری جو کوکو پیٹ ہے وہ بھی ضائع نہ ہو یہ دیکھیں فرینڈز کوکو پیٹ میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں تو یہ دیکھیں فرینڈز اس طرح سے کوکو پیٹ اندر ڈال رہی کیسے ہیں یہ کوکو پیٹ ہے بلکل یہ کوکو پیٹ ہی ہے پہ اور کوکو پیٹ ہی ہے میں نے اس کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اس کے اندر ہم رکھ لیتے ہیں تک کہ کوکو کوکو پیٹ ہماری بھی ضائع نہ ہو تو چلیے میں ڈال کے تو دین آپ کے ساتھ اگن شیئر کرتا ہوں تو فرینڈز یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو میڈیم بھر لی ہیں دونوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسا ریزلٹ میں فائن ڈاؤٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہ کلم کو ہم نے تھوڑا صحیح کاٹ لینا ہے کچھ اچھے طریقے سے تاکہ کلم جو ہے وہ ہماری خراب نہ ہو اور جلدی سے اگ جے جو کہ ہر گارڈنر چاہتا ہے کہ اس کی کلم اس کا پلانٹ اگ جے اچھی طرح سے تو یہ دیکھیں مٹی کے ساتھ جو ٹاچ ہونے والے پتے ہیں ان کو آپ نے ریموک کر دینا ہے ایک کو میں لگاؤں گا سیمپل کوکو پیٹ کے اندر یہ میرے پاس ایک کوکو پیٹ ہے اس کے اندر میں لگاؤں گا سیمپل کوکو پیٹ ہے میرے پاس میں جیسے لگا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا ریزلٹ ملتا ہے سیمپل کوکو پیٹ کے اندر اور مٹی کوکو پیٹ اور کمپوز کے مکسٹر کے اندر مجھے کیا ریزلٹ ملتا ہے میں نے ریزلٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جیسے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک انڈیویجول ویڈیو بنا کے فیلال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے چلے میں کٹنگ لگا لوں اور دین آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پتے آپ نے موپ کر دینے ہیں تو فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں کی میڈیم میں میں نے کٹنگ لگا دی ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی دیکھ رہے ہیں وہ یہ پتے ہیں ان کے پانی اب ہم ان کو دیں گے شاور کی مدد سے آپ باریک شاور سے دیں پانی اگر باریک شاور نہیں ہے تو آپ اس سے دے سکتے ہیں کوئی ایسی جو مستانی ہے آپ دیکھیں کہ پانی اس طرح کھڑا ہو گیا تو اس کی یہ ریزن ہے کہ کوکو پیٹ میں پانی اس کے اندر سٹور نہیں تھا لیکن آپ دیکھیں کہ پانی اس میں ڈرین ہونا شروع ہو گیا اب پہلے اس لئے آپ کوکو پیٹ کو گیلا کر لیں اچھی طرح سے اب پانی ایک دفعہ آپ نے دے دی گیا تو اس کو بار بار آپ نے پانی نہیں دینا خاص طور پر کوکو پیٹ کے اندر مٹی کے اندر آپ پانی دے سکتے ہیں جب مٹی سکے تو آپ نے پانی دے دینا مٹی کے اندر لیکن کوکو پیٹ کے اندر جلدی کوکو پیٹ خوشک نہیں ہوتی اس طرح سے آپ نے اس کو پانی کامی دینا تو فرینڈز یہ تھی میری ویڈیو اس کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپیرمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں بیبی سان روز پلانٹ پر تو فرینڈز کیسے لگی آپ کو میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل اسمان گارڈن کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے اوکے فرینڈز بائی